موسیقی السلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقصہ نظر مجیبرا خان چامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج چامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گستگو ہو رہی ہے ان میں سر فہرست تو یہ ہے کہ جناب ایک اہد ساز اخبار نبی سید عباس عطر صاحب آج وفات پا گئے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کے صدر افغان صدر حامد کرزہی کہتے ہیں کہ وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے اور پھر نواز شیف کا انداز سیاست اور ان کے حلقے اور پھر انتخاب دوہزار تیرہ کے بارے میں دو بڑے سیاسی پندتوں کے ذائچے بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے سید عباس عطر جو ہیں وہ ایک بڑے نامور اخبار نویس تھے سینئر اخبار نویس جنہوں نے ایک ایک عام کارکن کے طور پر کام شروع کیا اور ایک پھر ایک گروپ ایڈیٹر بنے ایک اخباری گروپ کے اور بڑی کمیٹمنٹ کے آدمی تھے اور پروفیشنلزم جو تھا ان کا وہ بھی کسی یعنی شکر صبح سے بالاتر تھا وہ ریپورٹنگ کر سکتے تھے اچھا وہ ایڈیٹوریل لکھ سکتے تھے وہ نیوز ایڈیٹر بلا کے تھے وہ کالم نگار بلا کے تھے شاعر بھی تھے لیکن ان کی شاعری کو ان کی صحافت کھا گئی بلکل اور یہ جو ابھی ایک نغمہ ہے نا جو پیپلز پارٹی کا جی جی ان کی انتخابی مہم میں گونج رہا ہے پھٹو کی بیٹی آئی تھی یہ انہی کا لکھا ہوا ہے اچھا 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 یہ پنجابی میں لکھا تھا انہوں نے پہلے پھٹو دی بیٹی آئی جے اور پھر اردو کیا اس کا اور اب وہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے پاکستان کے کریے کریے میں اس کو لوگ سن رہے ہیں مگر اس کا جو خالق ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جامل آئے آباس ستر صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے آہ بڑے پرجو شامی تھے آہ اور لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب انیس سو ستر کا جو انتخاب ہے اس کے دوران وہ روزنامہ آزاد کے چیف ایجیٹر تھے چیف نیوز ایجیٹر تھے اچھا اور یہ اخبار جو تھا تین کارکن صحافیوں نے مل کے نکالا تھا اس میں حمید اقتر صاحب تھے عبداللہ ملک صاحب تھے میرا قلعی رحمان بھی تھے اور انہوں نے بٹس صاحب کو جو جلسہ ہوا کراچی میں مجیب کو مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دو قومی اسمبلی جو ہے نا دو حصوں میں بٹ جائے ٹھیک ہے اور اس کا ایک جو مشرقی پاکستان کے لوگ ہیں وہ الگ بیٹھے ان کا اجلاس الگ ہو اور مغربی پاکستان کے جو میمبرز ہیں ان کا اجلاس الگ ہو ٹھیک انہوں نے اس کی سرخی لگائی ادھر تم ادھر ہم اچھا یہ سرخی ان کی تھی اور اور یہ جو سرخی ہے جی یہ ایک پاکستان کی تاریخ بن گئی ان کی شخصیت کے ساتھ چپک گئی تھی بلکل بعد میں ہمارے بیٹھ بز وائٹنگ کے دوستوں نے بٹس صاحب کے حامیوں نے اس کی بہت توجہ کرنے کی کوشش کی اب بعض سطر صاحب بھی بڑے فوٹ نوٹ لکھنے کی کوشش کرتے رہے لیکن وہ سرخی جو تھی جو اس کا مفہوم تھا وہ ایک ہر طرف پھائل گیا اور بھٹس صاحب جو ہیں ان کی اس وقت کی سیاست اور اس وقت کا جو موقف تھا اس کی وہ ایک تشریح اور تعبیر بن گئی بلکل تو اب وہ رخصت ہو گئے ہیں دوستوں کے دوست تھے بڑے ملنسار محبت کرنے والے اور ان کے آپ گھنٹوں بیٹھ سکتے تھے ان کے پاس پورلوتھ گفتگو ہوتی تھی نکتے پہ نکتہ بیان کرتے جو کالم بھی لکھتے تھے کالم جو تھا ان کا وہ بھی اپنا منفرد تھا کنکریاں نامتا ہوں لیکن وہ کنکریاں مارتے نہیں تھے تھوڑی تھوڑی کنکری بس چکتی تھی اور ابھی عدلیہ کی ادادی کی تحریک ہے اور پھر یہ زرداری صاحب کے بارے میں بڑی بعض لوگ بہت اگریسیف تھے تو وہ ان کے دفاع کے لیے آئے عدلیہ کے بعض معاملات کے وہ بڑے کریٹک تھے بڑے سلیقے سے اپنی گفتگو کرتے تھے اپنی بات بھی کرتے تھے تو بڑی خوبیوں کا مالک تھے اور ایک عمر ان کی بہت اندہ دھند میں نوشی میں گزری ایک زمانے میں تو جو اخبار نویس ہیں اور رائٹرز ہیں وہ سمجھا جاتا تھا کہ شراب بنی ہی ان کے لیے اچھا تو اندہ دھند وہ پیتے تھے لیکن پھر یہ کہ صحت ان کی ایسی ہوئی اور ان کی بیگم کا واقعہ ایسا ہوا کہ بیگم ان کی بیمار تھی اور اس نے ان سے کہا کہ آپ یہ جو ہے نا چھوڑ دیں اچھا تو انہوں نے وہ بس طرح مرک پہ تھی ان کی بیگم اس سے انہوں نے وعدہ کیا کہ جدیت چھوڑ گی اور اس کے بعد انہوں نے پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا بڑی بار اور کئی برس ہو اس کے بعد ماشاءاللہ زندہ رہے تو اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اور جو ہمارے آج کے جو اخبار نویس ہیں اور میڈیا پرسنس ہیں وہ پروگرم بھی کرتے تھے میں بھی ایک پروگرم کرتا رہا کالمکار کے نام سے بات یہ ہے کہ ان کی محنت اور مطالعہ یہ یہ ہر شخص کو نصیب ہو جائے اچھا یہ یہ ان کے محنت کرنے کے وہ عادی تھے اور مطالعہ جو تھا وہ تو ان رج بس کیا تھا ان کی شرسیت تو شام صاحب آپ کے اور ان کے تو درمیان اس پروگرم میں تو خاصی ایک روح جو ہوا کرتی ہے باری بڑی دوستی اور تعلق تھا اور انہی کی وجہ سے میں اس پروگرم میں شریک ہوتا تھا ادروائز میں شاید وہاں نہ بیٹھتا شام صاحب اگلی خبر کی طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک دفعہ پھر ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ آپ یوں کہیے کہ بحث کا موضوع بن گئی ہے کرزی صاحب کہتے ہیں میں تو نہیں مان کے لیتا اچھا ایک بات میں ارز کروں جو پیپلز پارٹی ہے نا اس نے ان کے علالت کے دوران میں بڑی لمبی بیماری کاٹی انہوں نے کنسل کا مرض لاکھ ہو گیا تھا ان کی وہ خبرگیری نہیں کی ان کی وہ ناز برداری نہیں کی جس کے وہ مستحب تھے اور جتنی انہیں ان سے محبت تھی اور جس نے یعنی جو انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے ہمہ اس طرح اس طرح ان کو عزاز نہیں دیا گیا اس کا ٹھیک اچھا بارال اب جی ڈیورنڈ لائنڈ دیکھیں ڈیورنڈ یہ کرزی صاحب ہے نا حامد کرزی صاحب یہ کوئی اپنا توازم کھو بیٹھے ہمہ کیونکہ جو جو فوجوں کے انخلاقی بات ہو رہی ہے حالات ان کے قابو میں نہیں آ رہے ٹھیک ہے اب ان کا آخری سال ہے وہ صدارتی انتخاب لڑنی سکتے دو ٹرمز ان کی مکمل ہو گئی جی نیا شخص نے اس نے صدر بننا ہے اور پھر امریکی فوجوں کی واپسی کے بعد ایک جو غیر یقینی کیفیت وہاں پیدا ہوئی ہو سکتی ہے اس سے بھی وہ خوفزد ہے ٹھیک ہے اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے انٹرنل معاملات کی طرف توجہ دیں اور طالبان سے حقیقی اور مانوی جو مفاہمت ہے اس کی طرف لگ جائیں وہ پاکستان کو اس کا مردی ارزام قرار دیتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان جو ہیں ان کے اور آم یعنی کردائی کے درمیان جی پاکستان کوئی رکاوٹ بنا ہوا ہے یا ویلن کا رول اضا کر رہا ہے بالکل تو یہ اس طریقے سے اوٹ پٹانگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور دیکھئے افوانستان جو ہے ظاہر شاہ کے وقت میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ ایک اختلاف رائے اس پہ موجود رہا ہے لیکن اس نے کبھی تنازہ نہیں بنایا اس کا تنازہ نہیں بنا ڈیورن لائن پر افوانستان کی حکومت کا ایک موقف رہا ہے جسے دنیا تسلیم نہیں کرتی ٹھیک ہے اقوام متحدہ نہیں مانتی سپر پاورز نہیں مانتی برطانیہ جس کی وراست میں سارا یہ حکومتیں قائم ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی حکومت برطانیہ ٹھیک ہے تو کوئی ملک جو ہے دنیا کا وہ ڈیورن لائن کے بارے میں جو افغان گورنمنٹ کی انٹرپرٹیشن ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی تو یہ سیٹلڈ افیر سمجھا جائے سیٹلڈ افیر ہے پاکستان کے نکتہ نظر سے بھی اور پوری دنیا کے نکتہ نظر ٹھیک ہے مگر اب جو جو کھشیانی بلی کھبا نوچے واری بات ہے اب انہوں نے بڑے ایک زہر سے بجے ہوئے لہجے میں گفتگو کی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں رہے ہیں پاکستان نے ان کو پناہ دی یہاں ان کا کاروبار رہا جب سوویٹ فوجیں آئیں تو پاکستانی کی سرزمین جو تھی وہ ان کے لیے وطن کی طرح ہو گئی کرزائی صاحب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور میرے خیال ہے کہ ہمیں بھی شب صاحب جو صدر صاحب کے ہمارے صدر صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تو خاص ہے نہیں تعلقات تھے صدر صاحب نے تو ان کو اپنے جو اوتھ ٹیکنگ سرے منی تھی جی اس میں صرف ایک ہی غیر ملکی مہمان تھے اور وہ تھے کرزائی صاحب آصف علی زرداری صاحب نے تو کوشش کی نا کہ بھئی ایک مفاہمت جو ہے جو اندرون ملک ہو رہی تو بیرون ملک بھی ہو ٹھیک ہے کرزائی کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو فروغ دینے کی کوشش کی اور کرزائی صاحب کے ساتھ جو ہمارے مراسم ہیں وہ کئی مرحلوں سے گزرے ہیں مشرف صاحب کی ان کی بالکل آہ ٹھن گئی تھی اچھا ہاں اور وہ ایک آنکھ نہیں یعنی تلق قلامی بھی ہو ان کے دوران مختلف ویٹنگز میں زرداری صاحب نے ایک مفاہمت کا ہاتھ بڑھایا اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی لیکن وہ مفاہمت جو ہے وہ بھی بس قارگر ثابت نہیں اب تو یہ معلوم ہو رہا ہے تو شام صاحب اس میں امریکہ کس طرف ہوگا مطلب نہیں امریکہ کا موقف تو بنا واضح ہے ڈیونٹ لائنگ کمانڈے میں اور ورطانیہ کا موقف بھی واضح ہے پوری دنیا کا موقف واضح ہے اس میں کوئی ہمارا موقف کمزور نہیں ہے ٹھیک اور یہ افغان حکومت جو ہے اب یہ آؤٹ گوئنگ حکومت ہے نا ہاں ٹھیک ہے اس کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی اپنے مسائل کو آپ حل کریں اور پاکستان کے ساتھ جو جڑپے ہیں اور یہ جو خون بہرا ہے جی یہ افغانستان کے مفات میں نہیں ہے جی اور پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے نیو کرزائی صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ طالبان کو کہ آپ اس طرف جائیں ڈیورنٹ لائن کے اس طرح یہ نہیں پاکستان کی طرف اگر جو شکمہ کر رہے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا شکمہ تو یہ ہے کہ اب طالبان نے ٹکانے بنا رکھے ہیں پاکستان کے سرزمین پر تو اگر وہ سرزمین جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ٹکانے بنا رکھے ہیں تو اپنے ٹکانوں کو وہ خود ہی ختم کر دیں بالکل شامی صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگی یہیں سے آگے بڑھائیں گے آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامی صاحب بات ہو رہی تھی حامد کرزائی کے حوالے سے تو کیا ہم بارڈر پہ اپنی بارڈر پوسٹ اپنی بارڈیں جس طرح ہم محفوظ کرنا چاہیے ہیں ہم نے تو کئی دفعہ کہا کہ ہم بارڈ لگا دیں مگر نہ امریکنز اس بات پر تیار ہوئے نہ افغان حکومت تیار ہوئے اب یہ جو کرزائی صاحب ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوا ہے کہ نوی یاک ٹائنز نے اسٹوری چھاپی جس میں کہا کہ سی آئی اے جو ہے ان کو لاکھوں ڈالر کرون ڈالر دے چکی جو جاتے رہے ہیں بکسوں میں اور ان کو یعنی ایکاؤنٹ ان کا رہی ہے دیے جاتے رہے ہیں اب اس سے ان کی پوزیکن بڑی خراب ہوئی انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہاں یہ تو دیکھی حکومتوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے اب حکومتوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے تو پوچھا گئے جناب یہ تو پھر اس طرح سے معاملات نہیں ہوتا بلکل اگر ایگریمنٹ کے تحت پیسہ آتا ہے بجٹ میں جاتا ہے پھر خرچہ ہوتا ہے لیکن وہ بغیر ایک کاؤنٹ میں آئے وہ پیسہ ان کو ملتا رہا انہوں نے کہا ہے کہ اب بھی سی آئی اے کے سٹیشن کمانڈر نے مجھے یہ یقین دہاں ہی کرای ہے کہ یہ پیسہ جو ہے ملتا رہے گا مستقبل میں بھی تو اس لحاظ سے تو وہ سی آئی اے کے وضیفہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیو یارک ٹائمز نے سٹوری شاپی اور سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے اس کی اس کی تردید کرنے سے انکار کر دیا اور کہا یہ سی آئی اے کا معاملہ ہے اور سی آئی اے نے بھی تردید کرنے سے انکار کر دیا اور حتیٰ کہ خود کرزئی صاحب بھی اس کی تردید نہیں کر سکے اس کی تصدیق کرنی پڑی تو اب وہ پیسے جو ہیں کہاں جاتے رہے کس طرح خرچ ہوتے رہے اور کہاں ان کے کاؤنٹ میں چلے گئے کہاں ضائع ہو گئے کہاں جمع ہو گئے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کرزئی صاحب جو ہیں وہ اب اپنا ایک سارا معاملہ کھو چکے ہیں اپنا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے اور نمازی ان کے قابو میں کرزئی صاحب کا مستقبل خدا نخواستہ وہ نجیب اللہ جیسا تو نہیں نہیں نجیب اللہ کا تو پتہ نہیں اللہ رحم کرے کرزئی صاحب جو ہیں وہ اب افغانستان میں رہیں گے یا امریکہ میں جا بسیں گے اچھے سوال اب یہ ہے یہ حال یہ ہے یا کہ انسٹیوٹسر لینڈ میں جائیں گے کیونکہ وہاں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے آسان نہیں ہوگا شامز صاحب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کی ہم نے انداز سیاست اور حلقے ڈسکس کرنے تھے فیس بک پر لوگوں نے بہت دفعہ لکھا ہے کہ آپ نے دو تین دفعہ تو شروع کرنے کی کیے لیکن اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دیئے کہ آپ کو فون آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے حلقوں کے بارے میں گفتبو کرنی ہے کوئی ایسی خبر آ گئی جس کا ذکر توالت پکڑ گیا اور یہ معاملہ رہ گیا اب یہ دو چار فکروں میں نبٹانے والی بات نہیں تھی وہ نبٹا دیتے تو لوگ کہتے اس طرح تذکرہ ہوا اب تو وہ دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی ایک تو حلقہ ہے سرگودے کا جی سکسٹی ایٹ اور ایک ہے لاہور کا جی ایک سو ایک سو بیس ایک سو بیس جی اب جو ارسٹ ہے اس پہ تو ان کے مقابلے میں ہیں ایک تو سگد نوستر تعلی شاہ ہے جی جو انیس سو پچاسی میں غیر جماعتی انتخابات میں منتخب ہوئے تھے اور میرے خیال جو ہمارے صدر اسکندر مرزت مرہوم ان کے وہ عزیز سمجھ جاتے ہیں اور بڑے اس وقت تو ایک نوجوان تھے وہ بڑی کلے تھلے کے آدمی تھے آپ تو ظاہر تجربہ کر سیاستدان ہو چکے ہیں کئی پارٹیوں میں شامل ہوئے اور اب بھی تحریک انصاف میں گئے تھے پھر ٹکٹ نہیں ملا تو آزاد کھڑے ہو گئے اچھا اور تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا ہے نور حیات کلیار نام کے کچھ صاحب ہیں جی ان کے والد ایک بینکر تھے اور چچا جو ہیں وہ چوزی پرویز اللہی صاحب کے ساتھ ان کے مشیر رہ چکے ہیں اچھا یہ میرا خیال ہے ایک نوجوان ہے یہ نہیں خیالت جو ہے تحریک انصاف کی اس کا ایک اس کا ایک نمائندہ نمائندگی کر رہے ہیں اس کی اور یہاں لاہور میں ان کے مقابلے میں ہیں آہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر راشت یاسمین اور پیپلز پارٹی کے کون صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے ان کے مقابلے پہ یاد نہیں ہے کون صاحب کوئی ہے اسے ہی ضروری آمر آمر نام کے کوئی صاحب ہے اس طرح کے نام بریسٹر آمر حسن بریسٹر آمر حسن صاحب حضور یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے ناظرت لیکن آپ پی 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 کی حالت اور جو دیکھئے پی پی کی حالت جو ہے اور جماعت اسلامی کے بھی موجود ہیں سلمان بٹ ساہب سلمان بٹ ساہب بلکل وہ بھی بڑے شولہ بیان مقرر ہیں اور انہوں نے تو ایک ٹی وی پہ گج بج کے اعلان کر دیا جناب ہم طالبان کے حامی ہیں اور پورے پاکستان طالبان ہو جائے گا اگر یہ جاری رہا کرپشن بعد میں پھر پتہ نہیں فوٹ نوٹ بغیرہ لگائے تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں معلوم نہیں وہ دو ہلکوں سے کیوں الیکشن لڑا ہے یہ ہلکہ تو ان کا بڑا محفوظ حد دہ جاتا ہے یہ ون ٹو زیرو اچھا اور یہ پہلے پیپلز پارٹی کا گھر تھا اچھا اور پھر یہ نواز شریف صاحب انیس سو پچاسی میں انہوں نے اپنا قلع یہاں گاڑا ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوا ہے اچھا اور اس کے بعد سے کبھی الیکشن نہیں ہا رہے یہاں سے نہیں نہیں ائر مارچر اصغر خان کو ان کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا پی ڈی اے پاکستان ڈیموکرائٹک الائیس اور پیپلز پارٹی اور انہیں مل کے اپنے الائنس کے ساتھ تمام حفوظ دیکن پارٹیز اس میں ٹھیں اور اصغر خان صاحب کو کھڑا کر دی ان کے مقابلے اب اصغر خان صاحب تیعوت اس وقت بہت تھی سینئر سیاستدان ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہے وہ تحریک استقلال کے جناب چیئرمنٹ تھے تحریک استقلال میں شامل رہے خود آہ نواز شریف صاحب اچھا انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز تحریک استقلال سے کیا شامل صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے شروع کریں گے کہ کس طرح پھر یہ الیکشن ہوا اور تحریک استقلال کے چیئرمنٹ کا اپنے کارکون کے ہاتھوں کیا بنا اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد مستنظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی نواز شریف کے حلقوں کی اور بات کر رہے تھے ون ٹونٹی میں ان کے مقابلے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیٹ جو ہیں وہ بیریسٹر آمر حسن کی پجائے زبیر کاردار صاحب ہیں یہ درہ تصحیح فرمال ہے سر تو آپ پیپلز پارٹی کے جو امید باہر ہیں ان کے نام بھی آپ یاد نہیں رکھتے یہ تو پھر آپ سے بہت ناراض ہوں گے یہ پارٹی کو بھی سوچنا چاہیے اور مجھے بھی سوچنا چاہیے پارٹی تو سوچ لی ہوگی کچھ آپ سوچ لیں دیکھیں نواز شریف صاحب کے لیے یہ جو نشست ہے وہ ایسے بلکل ایک نظر آتا تھا کہ وہ ٹہلتے ہوئے جائیں گے اور جیت لیں گے ٹھیک ہے اور دو ہزار آٹھ میں تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑاتا تو یہاں سے بلال یاستین منتخب ہوئے تھے بلکل اور بڑی انہوں نے حمد کے ساتھ اور جرورت کے ساتھ ایک اپنا کردار ادا کیا اچھے نیک نام ایم این اے اب وہ پروینشل اسمبلی کا الیکشن لڑے جہاں گی بدر ان کے مقابلے تھے وہ ان کو بشکست ہوئی بارال ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ پی ایم میں ہی رہ چکی ہیں پریزیڈنٹ پی اور سیکریٹری جنرل اور بڑی سکہ بند لیڈر نے ڈاکٹروں کی انہوں نے جب یہاں سے ٹکٹ حاصل کیا پی ٹی آئی کا اور میرے خیال ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی پنجاب ہے اس کی سیکریٹری جنرل بھی ہے ٹھیک اور تو سمجھتا تھا تھا کہ یہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہوگا لیکن انہوں نے اس طرح کمپیئنٹ چلائی ہے ایک تو وہ وہ بہو ہیں بہت پرانے مسلم لیگی لیڈر تھے غلام نبی ملک اچھا جو امرس سر کے انیس سو سنتالیس سے پہلے بڑے سکہ بند لیڈر تھے اور تحریک پاکستان میں بڑا کردار ادا کیا تھا اچھا بعد میں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور پچھلے دنہوں ان کا انتقال ہوا تھا اور بہت طویل عمر پائی انہوں نے نوے سے اوپر عمر پائی آہ ان پڑی جو تحریک پاکستان سے وبستہ لوگ ہیں وہ ان کی خدمات کو جانتے ہیں کہ کس آہ کس کینڈے کے لیڈر تھے اب ڈاکٹر یاسپین راشر جو ہیں انہوں نے جو کمپیئنٹ چلائی تو معلوم ہوا کہ ایک مقابلے کا سما بن رہا ہے یعنی ممولہ جو ہے وہ شاہبات سے لڑ رہا ہے اچھا اور وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر پنجاب حکومت سے بہت ناراض ہیں تو ڈاکٹروں نے کنونشن کیا کچھ چار سو ڈاکٹرز ہیں اچھا اور انہوں نے اعلان کیا ان کی حمایت کا یاسپین راشر ٹھیک اور زیادہ تر جو ڈاکٹروں کے کلینکس ہیں نا اس کانسٹیٹرنسی میں ان کو انہوں نے پی ٹی آئے کے انتخابی دفاتر میں تبدیل کر دیا ہے ٹھیک ہے تو کلینک آپ آپ نسخہ جو لیں گے بالکل اپنے امراض کا اور اس کے ساتھ یہ نسخہ بھی آپ کو دے دیں گے ملک امراض کا ہاں تو اب یاسمین راشت صاحبہ جو ہیں وہ ایک مقابلے کی کینڈیڈیٹ معلوم ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو نواز شریف صاحب کے جو فالورز ہیں جو ان کے حامی ہیں ان کی فیملی کے ممبرز ہیں وہ بھی بڑی شدت سے کمپین جدا رہے ہیں بلکل اور نواز شریف کے اپنی شخصیت ہے ان کا اپنا ایک یہاں ایک ایک تسلسل ہے اس کا ان کو ایک ظاہر ایک فائدہ حاصل ہے لیکن یاسمین راشت صاحبہ کی جپنی حمد ہے آپ دیکھیں اس سے زیادہ بات کرنی تو مناسب نہیں ہے جو اٹسٹھ ہے اس میں بھی نواز شریف صاحب کے مقابلے میں ایک نوجوان ہیں بلکل جو پی ٹی آئی کے ہیں جی تو وہاں نواز شریف صاحب کی اپنی شخصیت ہے اور اپنا ایک contribution ہے بلکل آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے لیکن شام صاحب ابھی تک سکسٹی ایٹ چکے میرے شہر کا حلقہ یعنی شہر کے قریب کا حلقہ سرگودہ کا اور یہاں پر بھی ان دونوں جگہ ابھی تک حلقوں میں خود میاں صاحب آئے نہیں ہاں میرے کہ بھی آئے نہیں شاید آخری دونوں میں آ جائیں سرگودہ جب جائیں گے تو صحیح ایک دوا کیونکہ اس پورے علاقے کو چھوڑتا نہیں سکتے نہیں سرگودہ میں گئے ہیں اس حلقے میں نہیں گئے نہیں شہر میں ضرور میں بھی کوئی حلقے میں ممکن آ جائیں یہ ممکن ان کو یعنی سمجھے کہ خود اعتمادی ہو کہ میری جہاں ضرور جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ تو ان کو فیصلہ کرنا ہے نا کہ ان اپنی کمپین کیسے چلانی ہے جی تو شام صاحب یہ جو ان کے ہم نے اندازے سیاست پر جو بات کر رہے تھے کہ ماضی میں جو ان کا نائنٹی نائن پری نائنٹی نائن ایک نواز شریف ہے اور کہا جاتا ہے دوسرا پوسٹ ٹو تھاؤزن ایٹ دیکھیں ان میں کو فرق ہے نواز شریف صاحب کی جو سیاست ہے نا وہ بھٹو صاحب کی جو مخالفت ہے جی اس سے اٹھی ہے ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے ان کے والد صاحب ہے محمد شریف صاحب بڑے انڈسٹریلسٹ لاہور کے اور بڑی ایک ان کی عزت تھی اور ایک بڑا وقار تھا انہوں نے انیس ستر کے انتخابی مہم میں بھٹو صاحب کے جو مخالف الیکشن لڑ رہے تھے جاوید اقبال صاحب جی جی جسٹس جاوید اقبال جن کے فرزندے ارجمن اب لاہوری سے ولید اقبال جی لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ن اے ون ٹو فور سے ہاں جی رویل اصغر صاحب کے وہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھٹو صاحب کے مقابلے میں امید بار تھے ٹھیک تو میاں محمد شریف صاحب نے ان کے ساتھ عملی تعاون کیا ان کو ٹرانسپورٹ فرام کی اور بیان کرتے ہیں لوگ کہ یہ وجہ بن گئی بھٹو صاحب نے فیصلہ کیا ان کی جو انڈسٹری تھی اتفاق اس کو ٹیک آور کر رہے گا اچھا نیشنلائزیشن اور ٹیک آور ایسا ہوا کہ ہر چیز سمجھئے وہ لوٹ کے لے گا ایک لحاظ سے اچھا شام شام صاحب بار بار کہا جا رہے ہیں کہ بریک لے لیں بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد گفتگو یہی سے آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوشاندید میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آج ہم آپ کے سوالات نہیں لے سکیں گے کیونکہ پھر نواز شیف صاحب کی گفتگو جو ہے وہ راستے میں رہ جائے گی شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ انٹی بھٹو خمیر تھا سیاست سینٹیمنٹ جو ہے اس سے ان کی اٹھان ہوئی اور مختلف مراحل سے گزرتے رہے ہیں اب اگر میں چاہوں تو اس کا تو بڑا وقت چاہیے ٹھیک ہے آج وہ اس سطح پہ پہنچے ہیں اب ایک مدبر سیاست دان کے طور پر سامنے آئے ہیں ان کا جو لہجہ ہے ان کی گفتگو ہے ان کا سٹائل ہے اس میں ایک احتیاط نظر آتی ہے اور پاکستان کے مسائل جو ہیں ان پر ایک نظر ہے ان کی اب ان کا تجربہ ہے ان کی پشت پر اور وہ اس جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو آگے بڑھانے کی صلاحیت لگتے ہیں اچھا یعنی یہ یہ تو بات جو عام پرسپشن ہے وہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ مہا ذرائی کے آدمی ہیں وہ لوگوں سے الجیں گے لڑیں گے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا نواز شریف صاحب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگا سکتے آپ دیکھیں آپ جب طاہر القادری صاحب کا مسئلہ ہوا تھا جی اور انہوں نے ایک دن کے نوٹس پر تمام اپوزیشن لیڈرز جو تھے اپنے گر جمع کر لیے تھے ٹھیک ہے بعد میں پھر الیکشن کی جو ہوا ہے اس نے ان سب کو اڑا دیا کیونکہ پی ایم ایلن شاید سمجھی کہ جناب اکیلہ ہی پرواز اس کی ہو سکتی تو وہ ایک تدبیر کر سکتے ہیں اور جو چیلنج ہے اس کو قبول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کو احساس ہے کہ آئندہ جو حکومت بنے گی وہ کولیشن حکومت ہوگی اور اس میں مختلف جماعتوں کو مختلف علاقوں کو مختلف صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مشکلات پیدا ہوں گی پاکستانی سیاست میں اچھا تو اب توقع رکھنی چاہیے کہ جو جس طرح بھی دیکھیں گے کامجابی ان کی کیسی ہوتی ہے ان کو کتنے ووٹ ملتے ہیں کتنی سیٹیں ملتی ہیں اور اس کے بعد وہ کس طرح اپنے پتے کھیلتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا اور شامل صاحب جو اسمبلی میں جب نواز شریف ہوں گے تو کیا اسمبلی کی ورث پچھلی اسمبلی سے زیادہ بہتر ہوگی نہیں ورث تو اس اسمبلی کی ظاہر ہے کہ اس اسمبلی کی پشت پر پانچ سال کا تجربہ ہے پچھلا تو ورث دیکھیں ہمیں اداروں پر زور دینا چاہیے افراد جو ہیں ان کی اپنی کانٹریبیشن ہوتی ہے لیکن اس طرح اگر افراد کو ہم بالدست کر دیں اداروں پر تو میں نے خواہ ہمیں کافی اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے جی شامل صاحب ایک ہم نے آج جب وہ پہلے کرتا ہوں میں آپ کو جی ایک تو بات میں آزا کہت ہی ہمارے جو کاکڑ صاحب ہیں انوارو لگ کاکڑ جی کوئٹہ سے جی بڑے ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں ہم نے کھانا بھی کھایا ان کا ان کا میسیج آیا ہے کہ جناب آپ نے دیورنر لائن پر جو قومی جذبات کی ترجمانی کی ہے اس کا شکریہ تو کوئٹے سے جناب یہ ایک مہر تصدیق سبت ہوئی اور پھر ابھی ہمارے جو میجر وسیم صاحب ہیں وہ کبھی کسی سے خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی پی ایم ایل این کی طرف ذرا نظر کرم کر لیتے ہیں کبھی پی ٹی آئی کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں ایک پول ہوا ہے اچھا اس میں سو طالب علموں نے حصہ لیا ٹھیک ہے اس میں جو تحریک انصاف ہے اس کو نائنٹی تری نے اس کے حق میں ووٹ دیا تحریک انصاف کے حق میں ہاں جا اچھا اور اسکری ٹین میں ہم جب یہ پول کر آیا گیا تو نواصی فیدت سیونٹی نائن پرسنٹ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اچھا اور وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے لاہور سے سات سیٹے جیتے گی ٹھیک ٹھیک بھائی اگر یہ مسلم لیگ نون والے سن رہے ہیں ہم تو اپنا غصہ ان پر اتارے ہیں ہاں مجھ پر نہیں اور اپنا کیا ہوا پول کوئی بھیج دیں ہاں ان کی برضی ہے بھائی لیکن اب یہ ہے اب آئیے آپ آج جو ریپورٹ ایک اس پر بلکل ہمارے دو سیاسی پندت ہیں ایک تو ڈاکٹر اجاز شفیق علانی صاحب ٹھیک ہے سائنس دان بھی کہہ سکتے ہیں پر سیاسی سائنس دان داکٹر حسن اسکری رزوی انہوں نے پاکستان کے جو گزشتہ دس انتخابات ہیں انیس سو ستر سے لے کر آج اس انتخاب تک ٹھیک ہے ان کے بارے میں ایک ریپورٹ مرتب کی ہے اور ان کا جائزہ لیے یہ ریپورٹ پلڈیٹ نے چھاپی ہے یہ کال اس کو ریلیس کریں گے وہ ٹھیک ہے تو پلڈیٹ کے جو سربراہ ہیں احمد بلال محبوب صاحب اور ان کی جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں آسیا ریاض صاحبہ ان کی بڑی محنت بھی اس میں شامل ہے تو ڈاکٹر حسن اسکری رزوی نے تو تاریخی تناظر میں جائزہ لی آئے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو اعداد و شمار کی دنیا میں کیونکہ وہ اعداد و شمار کے آدمی ہیں گیلپ آف پاکستان کے چیئرمن اور گلانی فانڈیشن کے چیئرمن انہوں نے اعداد و شمار اور ان کے پول جو ہیں اس پر جناب پی ٹی آئی جو ہے ناراض رہتی ہے ناراض رہتی ہے اور حرون رشید صاحب تو بڑے غصہ کا آزار کرتے لیکن وہ اپنی جگہ جمع رہتے ہیں کہ تو میں تو اعداد و شمار کی بات کرتا ہوں اور اب انہوں نے جو بات کی ہے لبی بات ہے تو بعد میں ہوگی گزشتہ آپ دس انتخابات کا جائزہ لیں تو جو پول ہونے والے ووٹ ہے نا اور نشستے ہیں جی ان کا آپس میں کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے اچھا یعنی آپ بہت زیادہ ووٹ لے کر کم نشستے بھی حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کم نشستے لے کر زیادہ کم ووٹ لے کر زیادہ نشستے بھی حاصل کر سکتے ہیں یعنی دوہزار تیرہ کا الیکشن جو ہے پھر ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کا ان کا کہنا یہ تھا کہ دوہزار تیرہ میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی کے ووٹ تو زیادہ آ جائیں ان کے حساب سے نشستے اس کو نہ ملے ٹھیک ہے تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے اور ساری پارٹیوں کو تیار رہنا چاہیے کسی بھی سرپرائز کے لیے اچھا ایک سرپرائز تو پیپلز پارٹی کو مل سکتا ہے کہ اس کے ووٹ کم ہو جائیں یا سیٹے کم ہو جائیں ٹھیک ہے ایک سرپرائز پی ٹی آئی کو مل سکتا ہے کہ اس نے ووٹ موجود ہو سیٹے اس تناسب سے نہ ہو اور ایک سرپرائز مسلم لیگ میں ان کو بھی مل سکتا ہے کہ ووٹ زیادہ ہو اور سیٹے کم ہو جائیں ٹھیک ہے تو یہ ساری پارٹیاں سرپرائزز کے لیے تیار رہے ہیں جی اور اپنا غصہ نہ ہوتا رہے ہیں الیکچن پروسس پر اور کوئی بھی نتیجہ ہو اسے قبول کر لے تاکہ جمہوریت آگے چل سکے جی شامس اب وقت ختم ہو گیا ہے میں چاہتا تھا کہ ہم جائزہ لے لیتے چلیے یار زندہ صحبت باقی کل صحیح ہم اس رپورٹ کا پھر ڈیٹیل سے جائزہ لیں گے ہمارا آج کا وقت ختم ہو گیا ہے کل پھر ہم اسی وقت اسی جگہ سے آپ کو خیتون کا حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بات